نئے اسلحے کے لیے لائسنس پر آئیت پابندی ختم عام شہری کو لائسنسی اسلحہ رکھنے کی اجازت مل گئی محمد آخلا پنجاب نے غیر ممنوعہ اسلح کے لائسنس پر آئیت پابندی ختم کر دی ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نزید نے ایس ایچلو ایرمال کو محتل کر دیا ذرائع کے مطابق ایس ایچلو ایرمال کو جواری میاں ویکی کو ہتکڑی نہ لگانے پر محتل کیا گیا ایس ایچلو ایرمال اصد عباس کو پولیس لائن میں رپورٹ کرنے کے حکمات جاری بجٹ پاس مگر الڈی اے شہر میں ایک بھی نئی سکیم منظور کرانے میں ناکام نئی ترقیاتی سکیموں کے لیے کمیٹی تشکیل وزیرعالہ کی زیر صدارت اجلاس الڈی اے کے مجموعی طور پر 38 ارب 49 کروڑ روپے کا بجٹ منظور واسا 12 ارب 75 کروڑ روپے کے اخراجات کرے گا ٹیپا کو ایک ارب 64 کروڑ روپے ملے گئی سابق دور حکومت کے 400 کروڑ روپے کے منصوبوں کی بھی منظوری دے دی گئی الڈی اے کا بجٹ کہاں کہاں خرچ ہوگا درونی کہانی لاہور نیوز سامنے لے آیا اورنج لائن ٹرین کے تعمیراتی منصوبے کے لیے سات ارب 78 کروڑ روپے مفتس شوکت خانم فلائ آور کی تعمیر پر 21 کروڑ 66 لاکھ روپے خرچوں گے شہر کی دیگر ہم امارتوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 57 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں میٹرو اورنج لائن منصوبے کے لیے گراؤنڈ کے استعمال کا معاملہ منصوبے کے لیے دو نہیں بلکہ تین گراؤنڈ کے استعمال کا انکشاف الڈی اے نے ایم میو کالج کی گراؤنڈ بھی اورنج لائن کے لیے مفت استعمال کی ایم میو کالج انتظامیہ کے مراسلے نے بھانڈا پھوڑ دیا کالج انتظامیہ کی گراؤنڈ کی بحالی کے لیے الڈی اے کو درخواست گاڑیوں کی بوگس ریجسٹریشن کس نے کی معاملے میں ایک سائز افسران ہی ملوث نکلے سبائی وزیر حافظ ممتاز احمد کی ہدایت پر آرڈٹ شروع ڈی جی ایک سائز اکرم اشرف گوندل سے ریپورٹ طلب کر لی فوڈ کلر کے نام پر مزرسے تشیاہ کردنوش کی فروخت کے خلاف کریک ڈاؤن تیز پنجاب فوڈ آثورٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹ سٹورز پر چھاپے ممنوع کلر کے استعمال پر ایمپورٹڈ دہی کا سٹاک کبز ملے لیا گیا ریجسٹرڈ شادی ہال مالکان بھی ٹیکس فرار پنجاب ریوینی آثورٹی کے بڑوں نے سر جوڑ لیے انفورسمنٹ افسران کو شادی ہالز کی مانیٹرنگ کے لیے الیٹ کر دیا نادہ ہندگان کے ٹیکس ریٹرن کی تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت اسادزہ کو بھی تربیت کی ضرورت میکمہ سکول ایڈوکیشن نے دو لاکھ اسادزہ کو تربیت دینے کے لیے تجاویز پر غور شروع کر دیا تربیتی سیشن دسمبر کے بجائے آئندہ سال اپریل میں شروع کرنے کی سفارج آج پھر بڑی عدالت لگے گی چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں اہم کیسز کی سماعت کریں گے ڈریم ہاؤزنگ سکیم رائیونڈ روڈ میں لاقانونیت کا معاملہ نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ال ڈی ایم اکمامال اور ایف بی آر سے ریکارڈ تلب سکیم کو جانے والے راستے کی عراضی وفاق کی ہے سکیم سپانسر کے پاس صرف اکتالیس کنال عراضی چھ سو پزاس سے زائد پلات فروک کیے گئے آڈٹ ریپورٹ میں انکشاف رانہ سناؤلہ اور رانہ مبشر اقبال مسلم لیگ نون کے مزید دو راہنما تحقیقات کی صد میں سابق وزیر قانون پر فیصل آباد میں انڈر پاس کا نقشہ تبدیل کرانے کا الزام رانہ سناؤلہ نے منپسند افراد کو کروڑوں کا فائدہ پہنچایا لیگی ایم این نے رانہ مبشر اقبال نے زمین پر قبضہ کر رکھا ہے متاثرہ بیوہ خاتون کی درخواست نیب نے دونوں رہنماوں کے خلاف انکوائری شروع کر دی کمپنیاں تشکیل دے کر اور پرکشش تنخواہوں پر افسران کتا یوناتی کو سیاسی رشوت کے طور پر استعمال کیا گیا بیورکریسی پر سیاسی اشرافیہ کے اثرات گوڈ گورننس کے لیے موت کی گھنٹی ہے افسران کتا یوناتی سے سیول سرویس کے دھانچے کو نقصان پہنچا سیاسی طور پر نواز کر افسران کی وفاداریاں حاصل کی گئیں پابلک سیکٹر کمپنیز سے متعلق سپریم کورٹ کا عبوری حکم نامہ جاری پرائیوٹ افراد نے سرکاری بابوں کو بھی مات دے دی اٹھانوے افراد نے پچاسی کروڑ سے زائد تنخواہ وصول کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا سرکاری افسران کو اضافی تنخواہ واپس کرنے کا حکم پرائیوٹ افراد تحال شکنجے سے آزاد پانچ ہزار فیس لینے والے سکول 20 فیصد رقم 31 دسمبر تک واپس کریں محقبات علیم کا حکم فیصے واپس نہ کرنے والے سکولوں کی ریجسٹریشن موطل کرنے کی وارننگ اسادتہ کو کم تنخواہ دینے والے سکول کی ریجسٹریشن بھی موطل ہوگی گرمیوں کی چھٹیوں کی فیصوں میں سے پچاس فیصد آئندہ فیصوں میں ایڈجسٹ ہوگی فیصے ریفنڈ کرنے پر پرائیوٹ سکول پانچ فیصد اضافہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر مراد راس کی گفتگو سپریم کورٹ کے حکمات پر ایف بی آئی اور ایف بی آر کا بڑا ایکشن زائد فیصے وصول کرنے والے 21 بڑے نیجی سکولوں کا ریکارڈ قبضہ میں نے لیا گیا سکولوں کے اکاؤنٹس بھی منجمت کاروائین الہور سمیت مختلف اسلامے کی گئیں سکولوں کے اکاؤنٹس کا فرنزک آرڈٹ کروایا جائے گا ایف آئی اے بچوں کی سالانہ 30 لاکھ فیصے دینے والوں کے خلاف ایف بی آر کا گھیرہ تنگ غیر ریجسٹر افراد کی بینکوں سے تفصیلات اکٹھی کرنا شروع کر دیں مرحلہ وار ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا پی پی ایک سو اور سٹھ کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی مکمل کھلاری کی جیت برقرار ملک اصد کھوکر دوبارہ گنتی میں بھی جیت گئے گنتی کے لیے ریٹرننگ اوپسر کی ہدایت پر 33 پل پولنگ سٹیشن کے تھیلے کھولے گئے تھے ملک اصد کھوکر کہتے ہیں میری جیت حلکے کی عوام کی جیت ہے عوام کے مسائل حل کروانے کے لیے محنت سے کام کروں گا ائرپورٹ پر مجھے کہا گیا اوپر سے حکم آیا ہے آپ باہر نہیں جا سکتے مجھے روک کر نیازی صاحب کا بھوکس تھنڈا ہوتا ہے تو کر لیں مجھ سے ایسا سلوک کیا گیا جیسے دہشتگرد یا تقریب کار ہوں نیازی صاحب اعتصاب کے نام پر انتقام لے رہے ہیں اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے ایک اپتان پروار بولے چپن کمپنیوں کا بڑا شور تھا آپ کہیں ذکر نہیں سو دن کارونا رولیاب عوام کی خدمت کریں ورنہ معافی مانگ کر گھر چلے جائیں خاجہ سلوان رفیق کے پروڈکشن آرڈر پوری جاری کرنے کی کا مطالبہ حمزہ شہباز کو بھی علم ہے کہ وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے ادارے جس کو بھی طلب کریں پیش ہونا پڑے گا بیاز الحسن کے جوابی وار کہا پنجاب اسمبلی کے ارکان کے لیے پروڈکشن آرڈر کا کوئی قانون نہیں خادم اعلیٰ نے یہ قانون پاس ہی نہیں ہونے دیا خاجہ برادران چیخ رہے ہیں کہ ہمیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا لوٹ مار کرنے کے الزام میں گرفتار ہوئے ہیں کوئی پکنک منانے نہیں گئے بیجنگ انڈر پاس کے قریب تیز رفتار گاڑی نہر میں جا گری گاڑی میں سوار چار افراد زتمی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ایکسپو سینٹر میں پاکستان فرنیشے کاؤنسل کے زیر ہے تمام تین روزہ انٹیریر پاکستان ایکسپو کا افتتا گورن پنجاب چودری محمد سرور کی خصوصی شرکت مطلق سٹالز کا معاینا پچیس سے زائد ملکی و غیر ملکی فرنیشر کمپنیوں کے سٹالز میں شہریوں کی بھی گہری دلچسپی نسی اے میں سجار ڈگری شو دولبا کی جانب سے مصوری کے شاکار نمونوں کی نمائش گورن پنجاب نے پینٹنگز دیکھیں دولبا کی میند کو کوپ سراہا بولے حکومت آٹھ کو پرموٹ کرے گی نسی اے کی طرف سے جو بھی پروپوزل آئے گا اس پر عمل کرائیں گے تصاویر میں حقیقت کے رنگ بھرنے والوں کو روزگار دلائیں گے یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب میں سکول آف میڈیا این کمیونکیشن کے زیرے تمام سیمینار پاکستان میں اقلیتوں کو دیئے گئے حقوق دنیا کے کسی بھی ملک میں حاصل اقلیتی حقوق سے زیادہ ہیں مکررین کا خطاب مسیحی برادری کی خوشیاں کرسپس کا تہوار سینٹیسٹر میموریل چرچ مارڈل ٹاؤن میں کرسپس کی تقریب مسیحی برادری کی جانب سے مذہبی گیت گائے گئے قومی کمیشن برائے بین المذاہب کی جانب سے کیک کٹا گیا ایک اور گینیز ورلڈ ریکارڈ پاکستان کے نام بلائنڈ کیٹیگری میں اٹھارہ سالہ حضائفہ بن نمان نے ایک منٹ میں 151 ککس لگا کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور سکینڈل کوین کو لولی ووڈ کی فکر ستانے لگی فلم بنانے کا اعلان کر دیا میرا کہتی ہیں فلمی مرکز لاہور کو ایک بار پھر آباد دیکھنا چاہتی ہوں نئی فلم کی شوٹنگ نئے سال کے آغاز پر ہوگی دیریکشن خود کروں گی